بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس چوہارم کی اسلامیت آج ہم لیکچر میں پڑھیں گے لیکچر نمبر آج ہمارا ہے 15 پیج نمبر ہمارا ہے 29 سبق نمبر 8 ہے ہمارا حجرت حبشا حجرت کہا جاتا ہے یعنی کسی بھی جگہ کو جب آپ اللہ تعالیٰ کے لئے چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا جیسے عرب میں مسلمان اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں کو سناتے تھے اور وہاں کچھ جگہوں پر وہاں کے رہنے والے لوگ آپ مسلمانوں کا رہنا بلکل مشکل کرتے تھے تو پھر مسلمان تنگ آ کر اس جگہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ چلے جاتے تھے تاکہ وہاں پر وہ سکون سے اللہ تعالیٰ کی مذہب کی تبلیغ کر سکیں تو یہ جو کام انہوں نے کیا یہ جو انہوں نے ایک جگہ چھوڑ دی بلکل اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کیا اللہ تعالیٰ کے اس میں کیا مذہب کی تبلیغ میں کیا تو اس چیز کو ہم حجرت کا نام دیں گے اور حبشہ جو ہے وہ ایک جگہ تھی عرب میں جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتے تھے جسی ایرے میں کہ ان جگہوں پر ایک شہر ہے حبشہ حجرت حبشہ یعنی کہ حبشہ کی طرف حجرت تو ہم اس چپٹر میں دیکھیں گے کہ کیا ہے اس کے اندر حجرت حبشہ اور اس کے اس وقت کے کیا حالات تھے کیا واقعات تھے وہ ہم اس کے اندر دیکھیں گے مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر قریش کے ظلم و ستم اس حد تک بڑھ گئے کہ ان کا اپنی سرزمین پر رہنا مشکل ہو گیا ان حالات میں صورت القحف نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لئے حجرت کرنے کے واضح اشارے تھے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا بہتر ہے کہ تم لوگ حبشہ چلے جاؤ وہاں کا حکمران انصاف پسند ہے وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا وہ بھلائی کی سرزمین ہے حبشہ برعظم افریقہ کا ایک ملک ہے جسے آج کل ایتھوپیا کہا جاتا ہے اس زمانے میں وہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا جو بہت رحمدل اور عادل حکمران تھا تو یہ سارے حالاتوں واقع تھے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کا رہنا مشکل کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہی حکم دیا کہ آپ کو حجرت کرنی چاہیے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ جانے کی بات کی کہ وہاں پر جو حکمران موجود تھا نجاشی وہ اچھا حکمران تھا رحمدل حکمران تھا اس لیے وہاں پر جانے کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ وہاں چلے جائیں سوال نمبر ایک حجرت سے کیا مراد ہے حجرت کے لفظی معنی ترکے وطن ہے یعنی چھوڑنا ترکے چھوڑ دینا ترکے وطن یعنی بطن کو چھوڑ دینا حجرت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی نیک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے علاقے یا ملک کے حکمرانوں کی طرف سے ازادی نہ ہو اور ان کے ظلمت و شدد سے تنگ آ کر لوگ دوسرے پر امن علاقے یا ملک میں چلے جائیں سوال نمبر دو پہلی اور دوسری حجرت حبشہ کب ہوئی اور ان میں کتنے افراد شامل تھے پہلی حجرت حبشہ نبوت کے پانچویں سال ہوئی نبوت کے پانچویں سال یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ آپ میرے نبی ہیں تو وہ سال نبوت کا سال کہلاتا ہے نبوت کے پانچویں سال یعنی اس کے بعد پانچویں سال پہلی حجرت حبشہ ہوئی اس حجرت میں گیارہ مرد اور چار عورتیں شامل تھیں دوسری حجرت حبشہ نبوت کے چھٹے سال ہوئی جس میں ایٹی تھری مرد اور نائنٹین عورتیں شامل تھیں سوال نمبر تین کلامِ الہی سن کر نجاشی اور اس کے درباریوں پر کیا اثر ہوا نجاشی اور اس کے درباری کلامِ الہی سن کر بہت متاثر ہوئے ان پر رکت تاری ہو گئی اور وہ رونے لگے اس موقع پر نجاشی نے کہا یقیناً یہ کلام بھی اس ہستی کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیلِ مقدس نازل فرمائی تھی یعنی اس کلام کو جب نجاشی کی دربار میں پڑھ کے سنایا گیا مسلمان جب وہاں گئے تو وہ نجاشی کے پاس بھی گئے بادشاہ کے پاس بھی گئے انہوں نے اس کو بھی اپنا کلام سنایا تو جب اس نے وہ کلام سنا تو اس پر اثر ہوا اور اس نے کیونکہ وہ عیسائی تھا یعنی وہ بھی اہلِ کتاب تھا تو وہ فوراں سے سمجھ گیا کہ جس ہستی نے انجیل اتاری تھی حضرت ہمارے نبی پسر حضرت عیسیٰ پر اسی نے یہ نیا کلام بھی اتارا ہے نئے نبر اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچہ کمپلیٹ ہوا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اسے کنٹیڈیو کریں گے اللہ حافظ